نمسکار میرا نام سمیرہ خان ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں اڑی امریکہ کے پور وراشت پتی ڈانالڈ ٹرمپ پر کل جان لے وا حملہ ہوا تھا حملہ ورن ایک سو پچاس میٹر کی دوری سے رائفل سے گولی چلائی تھی حالانکہ ٹرمپ بال بال بچے گولی ان کے داہینے کان کو چھو کر نکل گئی لیکن اس حملے کو لے کر کئی بڑے سوال کھڑے ہو رہے ہیں دنیا کی سب سے بڑی مہاشکتی امریکہ میں اس طرح کا حملہ ہونا گھٹا کو چھتیس گھنٹے سے زیادہ ہو گئے لیکن ایف بی آئی کے ہاتھ ابھی بھی خالی ہیں آج کی اڑی اسی پر کی ٹرمپ کی ہتیا یا شڑین سازش کی چھے تھیوری ایک ایک تھیوری پر بات ہوگی ہمارے ساتھ خاص مہمان بھی ہوں گے لیکن اس سے پہلے یہ بڑی خبر دیکھئے ڈانالڈ ٹرمپ پر حملے میں جانچ ایجنسیوں کے ہاتھ خالی ہیں اس وقت کی بڑی خبر یہ چھتیس گھنٹے بعد بھی گولیکان کے کارڑوں کا پتہ نہیں لگ پایا ہے ایف بی آئی اب تک ماسٹرمائن کا پتہ نہیں لگا سکی ہے ایف بی آئی ماسٹرمائن کا اب تک پتہ نہیں لگا سکی ہے چھتیس گھنٹے بیٹ گئے ہیں لیکن جانکاری نہیں ہے فیلال ابھی تک امریکی جانچ ایجنسیوں کے ہاتھ کی دراصل کون اس سازش کے پیچھے تھا کون اس سازش کو انجام دینا چاہتا تھا ٹرمپ کی ہتیا کی سازش پر ٹی وی نائن بڑی جانکاری آپ کے سامنے لیکن رکھنے جا رہا ہے ٹرمپ پر حملے کو روکا جا سکتا تھا ٹرمپ کے ہملاور کا نیا ویڈیو ٹی وی نائن پر سامنے آیا ہے لوگوں نے ہملاور کو رائیفل کے ساتھ چھت پر دیکھا یہ ایک نیا ویڈیو ہے جو سامنے آیا ہے جس میں دیکھ رہا ہے کہ لوگ جانتے تھے کہ چھت پر ایک ویقی موجود ہے گائیفل کے ساتھ چھت پر اسے دیکھا گیا تھا دیکھیں یہ ویڈیو ہے لوگوں نے پولیس کو ہملاور کے بارے میں بتایا بھی تھا اس کے باوجود اس ماملے کو گمبھیرتا سے نہیں لیا گیا دیکھیں یہ دیکھیں ویڈیو اب سامنے آ چکا ہے جو ٹی وی نائن بھارت پرش آپ کے سامنے رکھ رہا ہے اس ویڈیو میں جو لوگ نیچے موجود تھے رالی میں انہیں دکھ رہا ہے کہ چھت پر کوئی موجود ہے وہ اس ور اشارہ کرتے ہیں اس کے بارے میں بتاتے ہیں لیکن اس کے باوجود اس پر کوئی کاروائی نہیں کی جاتی ہے اس کو لے کر گمبھیرتا سے ایکشن نہیں لیا جاتا ہے ان تمام جانچ ایجنسیوں دوارہ ان تمام ایجنسیوں دوارہ جن کے پاس سرکشہ سنشت کرنے کی ذمہ داری تھی ڈانالڈ ٹرمپ کی دیکھیں دو تصویریں ہم آپ کو دکھا رہے ہیں ایک طرف ٹرمپ کے ماملے میں جانچ ایجنسیوں کے ہاتھ خالی ہیں وہ چھت پر موجود ہے اس کا ویڈیو بنایا تھا اور ان کو معلوم تھا کہ چھت پر کوئی ہے انہیں کیونکہ شک ہوا اس لیے اس کی جانکاری وہاں موجود سرکشہ ایجنسیوں کو دی گئی لیکن اس کے باوجود کوئی کاروائی نہیں کی گئی یہی بڑا سمال ہے ہمارے ساتھ اس پر اور زیادہ جانکاری کے لیے بات کرنے کے لیے ٹیوی نائن بھارت ورش سماتتہ میرے سہوگی منیش جھاں موجود ہیں منیش دیکھیں یہ ویڈیو سامنے آ گیا ہے اور اس طرح کے اور کئی تتھے سامنے آئے ہیں کئی تھیریس سامنے آ رہے ہیں ان پر ایک ایک تر بات کریں گے لیکن سب سے پہلے یہ جو ویڈیو سامنے آیا ہے اس میں صاف طور پر دیکھ رہا ہے کہ وہاں کھڑے لوگ دیکھ رہے ہیں وہ پوائنٹ آؤٹ کرتے ہیں کہ چھت پر کوئی موجود ہے اس کے بارے میں جان وہاں جو موجود سرکشہ ایجنسی ہیں انہیں جانکاری بھی دیتے ہیں اس کی باوجود کوئی آکشن نہیں لیا جاتا اس کو گمبھیرتا سے نہیں لیا جاتا اسے کیسے دیکھتے ہیں آپ کیوں ہوا ایسا آپ بلکل دیکھیں دنیا بھر کے لوگ اس بات کو لے کر حیران ہے کہ آکھرکار سکریٹ سرویس نے اتنی لاپرواہی کیسے کی ہے وہاں پر موجود عام لوگوں کو دکھ رہا ہے کہ حملہور بندوق لے کر چھت پر آگے بڑھ رہا ہے رینگ رینگ رہا ہے لوگ چرچہ کر رہے ہیں وہ دیکھو اس کے ہاتھ میں گن ہے وہ آگے بڑھ رہا ہے وہ آگے بڑھ رہا ہے وہاں پر پولیس کے لوگ موجود ہیں تب بھی اسے روکنے میں ناکامیابی ہوئی اگر میں کہوں آسان بھاشا میں تو ہمارے آپ کے گاؤں کا چوکیدار اس سے زیادہ بہتر ریاکٹ کرتا جیسا امریکہ کی پنسیلوینیا نے پولیس یا سکریٹ سرویس کے لوگوں نے کیا اگر ان لوگوں نے تتکال کاروائی کی ہوتی تو نہ ٹرمپ کو گولی لگی ہوتی نہ ایک اور جو درسک تھا وہ مارا گیا ہوتا نہ دو اور لوگ غائل ہوتے آج پوری دنیا میں جو امریکن ایجنسی کی تھوٹو ہو رہی ہے وہ اس لیے کیونکہ اس پورے حملے کو روکا جا سکتا تھا جسے نہیں روکا گیا لیکن اور یہ گمپیر ماملہ ہے ایسی لاپرواہی بڑھتی گئی یہ کوئی سازش ہے ہتیا کی کوشش میں کوئی سہیوگ کر رہا تھا کیونکہ یہ ایک large conspiracy ہو سکتی ہے ایک بڑی سازش ہو سکتی ہے اس کے پیچھے کون اس میں شامل ہے یہ جاننا ضروری ہے سب کے لیے اور اسی وجہ سے ابھی تک جو تھیوری سامنے آئی ہیں وہ ایک ایک کر تھیوری ہم آپ کے سامنے رکھیں گے